ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری بحث اس میں میں میری طرف سے چھ سات افراد ہوں گے آپ کی طرف سے بھی چھ سات افراد زیادہ مجمع ہم دونوں نے اکھٹا نہیں کرنا تاکہ کوئی مشلی بزار نہ بن جائے اور جو بندہ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ بھی بیٹھا وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تُو چھ زیشت گھر ساتھ لے کے آجا اور ایدر کا ایک جائل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پر مسلط کر جو لوگ ہمارے گھروں کے بار نکا ناک کی لکیریں کٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں تم انہی کو میرے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہو تم اکیلے آؤ تمہیں بیٹھنے کے لیے چاہ رہا ہوں تم نے آتے ہی وہ کام کیا کہ نو اینٹری ہو جائے گی کسی طریقے کام بھی ڈالے اپنی پپلک کے ساتھ کہ میں تو پونچ گیا تھا مورانا مصاف صاحب یہیں جہلم کے مقامی ہے ان کا میں نمبر یوٹیوب پر شیئر کر رہا ہوں تو انجینئر صاحب خود یہ ہے ان کا کوئی نمائندہ اس نمبر پر بات کر کے ان سے بیٹھ کے پیہ کر لے اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں یہ اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب بل نے ویڈیو چڑھا رہے ہیں فون نمبر بہت فون نمبر پر تو آپ سے ایک تاثر رابطہ ہے آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں بتا اکیڈمی کا 03215900162 آپ کے ایڈبن مسلسل رابطے میں ہے آپ کے میریسیجز آتے رہتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے ہم نے اس کے اوپر سے آپ کی پکچرز اٹھائی ہیں کہ آپ کسی اور جو بندی مولوی کی پکچر لگائیں میری اٹھا دیں کسنا ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتا ہے ان کے ایڈمن کو بھی پتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے نا اگر پہلے سے کچھ تیہ نہ ہو تو وہ بات چیت نہیں ہوتی وہ ایک یوں سمجھیں کہ مروہوں کی لڑائی ہوتی ہے ایک تماشا بن جاتی ہے وہ تو اچھے موڑ میں بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ہم پہلے سے تیہ کرنے پہلی شرط میں نے یہ تھی کہ اکیلے آنا ہے اور کیمروز کے ساتھ دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں پر بات کروں گا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا انہوں نے بعد میں ریکیش کی کہ یہ عقیدے میں حضرت محبی بن عبی صفیان حضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شامل کر لیں میں نے کہیں چلیں آپ کی قویش کے لیے اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں لیکن قروع پر بات نہیں ہوگی جس کے عقیدے ساپے تو ہوں اس کے قروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں پہلے آپ ان عقیدے تو ثابت کریں محبی الرحیم اٹھالیس گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور میں نے اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے بیس بائیس گھنٹے کا سفر ہے وہ کافی دور ہے جہلم یہ ایک کا سفیر جھوٹ ہے کہ بائیس گھنٹے کا سفر کر کے ہیں یہ بائی ایر آیا ہے وہ دو گھنٹے کا سفر ہے سمجھے جھوٹ بولا بائیس گھنٹے کا تو میرے نسلریقوں کا سفر ہوتا ہے نا اور کہا جی گاڑی گاڑی اسلام بہا سے جہلم دک آئی تھی تو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ یہ لگانے چار گھنٹے کا توٹن سفر ہے پکڑے کیسے گئے یہ جب ایر پورٹ پہ رات کو اترے وہاں ہمارے سوڈرز ظہر دے گا بیگرے مہمون پاس کے یہ سر ہمارے ہی حصلہ ہے میں نے سب کو کہا بہا ہے کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنے وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ سب آپ اسلام بہا رہے ہیں جیڑی صاحب سے ملے ملے کہتے ہیں اتصال یہ نک پاک ہو گیا کہوں کسنا پتلا گیا صاحب ایک کشف تھا نہیں کدھر اینجینئر صاحب وہ آٹھے گا تو اندھے پہے رہے بھئی پھر میں نے کہا موسیٰ آپ کے ساتھ سیلفی لے گی کہ انہوں نے سیلفی بھی لے گی اور وہ سیلفی کو انہوں نے پہچی گیا نہ دیئے ویڈی تو کھانا جھوٹ یہ کہ 22 گھنڈے کا سفر نہیں اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں باتچیت کرنا تھا کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو پلوٹ کر دیں تو عجیب ہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتایا آگئے بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں آپ کے گھر تو بغیر بتایا نہیں آیا تھا نا میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا آپ کو دو دنوں کا میں نے ٹائم دیا دو دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا ہے ویڈیو بنا گئے اچھتالیس گھٹے کا آپ کہتے ہیں اچھتالی گھٹے کا ٹائم ویڈیو آپ کانٹینر سے کلوکے ہیں محمد بنے پہنم بھئی ایک ساتھ سے آپ کے ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہیں ہمارے فون نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں آنے سے پہلے حمزہ لیباسی بھی تو آئے ہیں حسن الیاس ان کے ساتھ آئے ہیں دو تین دفعہ ان سے ٹائم تیہ ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا محبت بارا پیغام اس طرح آئے جاتا ہے اور پھر اس محبت بارے پیغام میں جو زیر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرویر کی وجودگی میں یا مفتی تکی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں تیسرا کوئی بندہ نہیں آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ چھے ساتھ میرے ساتھ بننے ہوں گے آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی علمی پوائنٹ نمبر تری کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں ورنہ انہوں نے اس کو کہا یہ بد اخلا کی ہے کہ میں آئے ہوں تو آپ ویڈیو بجھوا آپ لوگ اردوسرے گھار اس طریقے سے جاتے ہیں ہم تو کبھی نہیں گئے کسی کا رشتہ لینے جائے اس طریقے سے جاتے ہیں کبھی نہیں گئے آپ کو اس طریقے سے بلایا تھا ہمارا فون نمبر موجود تھا آپ رابطہ کرتے ہیں جس طرح حمزہ علی باسی بھائی آئے اور حسن علیاز بھائی وہ آپ کے سامنے تھا اور ویڈیو نہ بنانے کی وجہ میں نے آپ اختار دی صبح نو بجھے مجھے ڈی پی او آفیس سے فون آیا افوائیں پھیلائی گئیں پولیس پکڑ رہی ہے پولیس تلاش کر رہی ہے جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصحب صاحب ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلاوا ہوگا ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے ان سے وہ ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے تیر شربی کو یوز کیا دیوبندی کو جو صحیح بیکردار آلوے دین ہیں پاکستان کے مشہور اور اس نے گانے نہیں کوئی سیٹیڈی پیچھے نہیں پڑی وہ ازاد شہنی ہیں وہ ہی ہیں اچھا ہمیں تو سب کچھ پتا ہے کدھر کدھر وہ باگتے رہے ہیں کس کس جگہ سے اٹھ کے گئے ہیں سب کچھ پتا ہے میں تو تیرشنی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا سب چھوڑ دیں اس کو تو جو بار آپ سچے یا میں سچا ہے اس کو تو چھوڑ دیں آپ جو کہ گورنمنٹ اوفیشل ہیں آپ اپروول لے کے پی ٹی بی پہ مجھے بٹھا دیں یا آپ کی موجودگی میں ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں آپ بھی دیو بندیوں کی طرف سے بیٹھ رہے ہیں تیسرا کیمرو مین ہو ہم تیار ہیں آپ اپروول لے دیں اپروول کے بغیر بھی چھپ چھپا کے ملنا ہے ہوں بھل لیں آپ بعد میں ویڈیو لوگ دیکھیں گے تو پولیس کیس بھی نہیں بنے گا کیونکہ پولیس قطع ہوتا ہے کہ جب آپ ہنگامہ کڑا تھے جس طرح وہ دہتا دربار پہ مفتی انیف تریشل صاحب کے ساتھ ہوا یہی کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا ہمارے پاس مولوی لیگس موجود تھیں سب کچھ موجود تھا وہ نہ بھی ہوتا تھا تب ہی میں میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ شرافت علی والی ہے چلاکی وشعاری بنوئے سے بھی جاتا اللہ ہی اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوٹ کر دیں تو عجیب ہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتایا آگئے بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں آپ کے گھر تو بغیر بتایا نہیں آیا تھا آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا آپ کو دو دنوں کا میں نے ٹائم دیا دو دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ راپتہ کر لیتا جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوٹ کر دیتے بھائی ہم کیوں راپتہ کریں آئے آپ ہیں آپ راپتہ کریں چلنے سے پہلے راپتہ کریں اور پھر کہ میں تو جہلم آ کے میں کوئی ساپ کے گھار آگئے جہلم ہی آگئے نا کتنی دور آگئے تو گھاری پہنچ گیا جہلم تو دو کلومیٹر کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور پھر آکے شرطیں بھائی لیٹ کر دیں جن کے اوپر میں نے بلایا تھا 0321590162 دنیا کے ہر بندے کو بتا آپ کا ایڈمنٹ تو ابھی تک راپتے میں ہے اور آپ کو یہ بتاؤں مفتی صاحب کے یہاں جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ راپتے میں ہے بس اگلی باتیں نہیں دو منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے ٹھیک ہے جی موسٹ ویلکم مفتی صاحب ویڈیو چڑھاؤ ویڈیو کا مقصد کیا تھا وہی کام کہ یہ تو چلانے کام ڈال کے پیچھے پنجاب پولیس کو سی ٹی ڈی کو جوڈی شریف کو میرے پیچھے لگا دیں نا 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 شرافت علی علی چلانکی اشیاری بنو مہی علی اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چی شروع کر دیں آپ کے پاس ٹائم تھا آپ ایک ہفتے کے بعد بات کر لیتے آپ اتوار کو رکھ لیتے میں نے تو اٹھالیس گھنٹے تک آ تھا لیکن ایک ہفتے کا ٹائم تھا آپ اتوار کو ہی مل لیتے تو تو نے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس میں اٹھالیس گھنٹے گا تھا اتوار میں جاتے میں تسے غلطی ہوگی اس نے کہا اتوار کو مل تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا سیدھے آ تو یہاں ہونا آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے بہت ہی متقبرانہ اور فیرون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے اس کا اسٹائل بڑا تکبرانہ ہے فیرون ہے اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دی ہے اچھا میری آپ کی سادش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی عدیس امار کو ایک باوی جواد قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بھلائے گا وہ جماعت دوزت کی طرف بھلائے گی آپ کی مجھ سے ملکات نہ ہونے کیونکہ سے عدیس زید ہوگی ہے صحیح مسلم کی عدیس علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مقمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ عدیس میرے وہ تالیس گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہوگی ہے میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے قیدے جسٹیفائی ہوگئے ہیں آپ کی میں اس شارت کا حصہ نہیں بنا کوئی علمی بات پر ہوگی ہے اور یہ جو کہنا آپ کے لئے یہ فیرون مالا سٹائل ہے میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس ہے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے عزو جللہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی بات ہی نہیں ہے اور دوسرا آپ ہمیں درس دیں گے آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیے آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دہا بٹھا دو یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ ایک دہا میرے سامنے بیٹھ دیں تو آنگا کے لئے دین کا کام درنا چھوڑ دیں گے ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے یہ تقبر نہیں ہے پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لئے ابھی کہا پھر نے انہوں نے کہا کہ یہ زیر کا پیالہ پی لے گا یہ لینگویج آپ نے یوز کی اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنے پڑی جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت میں بات کرنے کے لئے تیرا باپ آگیا ہے کہا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مجھے کہے گا کہ تقبرانہ سٹائل ہے اور اس سے بڑھ کے جب اہل اردیس آلیف سے ان کا مناظرہ ہوا اس میں انہوں نے کیا کہا بھار میں گئے مفسری مجھ سے کبھی سنے کہ بھار میں گئے ان کے فلانے فلانے میں تو اترام سے نام دیتا ہوں اشربلی تھانوی صاحب اس پلانٹ ارتھ میں میں وائل بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے آلہ حضرت امام آمدہ بریلوی تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابون کو نہیں مانتا اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلارے ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاکتے بھاکتے ویڈیو بنائی تیزی میں اس میں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا کیوں؟ کیونکہ آپ باقی ہوگی بابوں کو نہیں مانتے نیڈے نہیں کہتلتے تو سیری کیتے ہیں باقی رہ گیا بابوں سے براد امام نہیں ہے اگر اس سے براد امام ہے تو ان کی دو کتابیں میں نے سٹیج پر رکھی نیا ہے بحاری مسلم کی آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ ہم نے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ عمام علیہ السلام کے پیچھے چھپا دیئے ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے ہم ان اماموں کے نہیں بات کر رہے ہیں بابوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے بابے جنہوں نے الامداد رسالے میں عشرف علی رسول اللہ کلمہ کو انڈورس کیا کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا وہ چارہ خواب دیکھ رہا تھا میں ہی جناب اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں عشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اللہم صلی اللہ سیدینا ونبینا عشرف علی پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نکل گیا اس کے اختیار نہیں تھا وہ کہہ رہے میں بے اختیار ہوں سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اتراز نہیں کیا ہم نے تو آپ کے بابے پہ اتراز کیا ہے کہ جس کو اس نے خط لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے کہ توبہ کرتے رہے تھے شیطان چڑھے ہیں یعنی مجھے اگر کوئی آپ پہ سے کسی کو خط لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس نے جواب میں شریف آنمی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی واقعے میں خواب پلس بیداری واقعے میں کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تُو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس بیچارے کو تو کہہ کچھ نہیں رہے ہم باپی کو نہیں کہہ رہے باپے کو کہہ رہے ہیں وہ تو باپی تھا نا باپی کا اقصور نہیں ہے باپے کو کہہ رہے ہیں باپی کو تو کہہ نہیں رہے میں لیکنہ چاہیے نا میں واپی نا میں واپی میں ہوں مسلم انویں کتاب مدلے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے باپوں کا خدا اور باپے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان پوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ اپنے باپوں کے ساتھ میں آپ جبارہ اگر جہلہ ماؤں گا تو آپ بلکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے باتچیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا میرے یہاں اسلاحی بیان ہوں گے اس کے لیے آؤں گا تو یہ جو پروپیکنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں ایڈ بور نے کہا میں دوبارہ جیلم آؤں گا تو پھر بیان کر دیں گا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ مامو کی مقالت کرنے آئے تھے اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا ہاں سمجھا رہی ہے نا مامو کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی مامو اور نانا کی اور اپنے بابوں کی مقالت کرنے آئے تھے تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی نہ یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی مسافر نے گھر بھی پڑھ سکتا جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھوک چھپاتا پھر رہا تھا تو کہتا اگلی دفعہ ہوں گا تو جلسے سب اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا پہلے کتوار کے ساتھ سے آنا ہے سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ اکیلے بیٹھیں گے کیمرہ میں اپنا ساتھ لیں سیکیورٹی کا گرمزت ہے سیکیورٹی گارٹ ساتھ لیں وہ باہر بیٹھیں گے ہم اندر بیٹھیں گے ویڈیو بنائیں گے پھر آپ سے سکتے رہیں اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے اگر آپ کی مجھوزی میں چڑھ گی نہ آگے ہم مرواتے ہیں انہوں نے کہا ہے مرواتے ہیں آپ کے کے ریسکیو کرنے کے لیے حضرت مولانا طایر اشرفی صاحب جو صاحب کردار عالم دین ہے وہ آئے اور وہ کہتے ہیں میری شیورٹی سے بات ہوئی میری ڈیٹیو سے بات ہوئی ٹھیک ہے یہ این ہی کہہ رہا ہے اچھا تو لے آنا اگر مجھے کہتا ہے اس بودھ دوں میں تو یہ اس بودھ زیر نہیں تو یہ ایجنسیز کی گکٹو ہوتی ہے اس کا سبول تربار بھی نہیں کٹ سکتے تو لے آنا ڈیٹیو کا انٹرویو کروا دے آج ہمیدان میں اور اس کو بھی چھوڑ دے چل سب کچھ یہ غلط ہے گورنمنٹ اوفیشل ہونا ایرے شبی صاحب جھنے بڑھو عمران خان صاحب کو اپروفل لگو پی ٹی وی پہ مجھے بٹھاؤ تم بھی بیٹھ جو فرکتیو بندیا کے رفا کے لیے مختی طارق بزور کے ساتھ لیکن صرف تیسرے کیمرہ مین ہوگا اور چلے گا لائن کٹنگ نہیں نا 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 جیو دے کرانا ہے میں کرا دینا اے آر میں دے کرانا ہے میں کرا دینا دنیا پر ایکسپرس سارے ایڈیوں راگے دیکھ رہے ہیں تو اسی دو آجو میں کلاپا مکم جو تو چھوڑ دو نا رپورٹیں آئے ہیں نہیں ہیں میں تو دیان بیٹھا ہوں لیکن کس طریقے سے دنگا بزاد کرنا ویڈیو چڑھانا تاکہ میں جوابی ویڈیو چڑھاؤں اور دی پیو صاحب مجھے بلا کے پوچھے ہیں کہ یہ جیریس صاحب میں نے تو آپ لوگوں کو منع جیا تھا اور اس کے لیے تو دویجنل اپروول چاہیے ہوتی ہے ایک اس طرح کی تیبل ٹار کے لیے ہاں اگر کوئی بیسے آکے ملے اور اس کے بعد ویڈیو چارٹ دے اس کے بعد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پولیس نے فیزیکل جو ایکٹیوٹیز پر فارم ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کو روک ناؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد جو ایکٹیوٹی ہے وہ ایف آئی اے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی اگر ویڈیو میں کوئی گھڑ بڑھو ادرویس کوئی مستان تو آؤ یا ڈسکیشن کرو رام سے ویڈیو بناو شکر کر کے چڑھائیں گے پولیس دیکھیں گے لیکن ان کو پتہ یہ نہیں کہہ سکتے لہانا میری کرامت قیامت تک قائم ہے جو میں نے پہلے دن بات کی تھی اکیلے آنے مولوی ساتھ کوئی نہیں آئے گا ہاں تک کہ عثمانی صاحب حفظ اللہ آسکتے ہیں کیمرو میں نہ ہوگا صرف عقیدوں پہ بات ہوگی حضرت محبیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی مولا علیہ السلام کے خلاف بروج وہ آپ نے ایڈ کروایا اور کہا یہ ہمارا عقید ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر رکھو لیکن فروئی مسائل نہیں ہوں کے یہ ٹیڑھ گھنٹہ یہ ہوگا ٹیڑھ گھنٹہ یہ ہوگا مہنو پتہ کیے ہوئے گا چھوڑ دے ٹیڑھ گھنٹہ میں کہنا ٹیڑھ سال تک تو کر لو اور یہ جو بورے بھارکے لائے ہوں میں بورا بھارکے لائے ہوں یہ بورے میں سے کتاب نکال کے بتا دو کہ جو المحنت کے کیسے وہ میں اینڈ پہ آپ کو پوس مارٹم اس میں تو نہیں بتانا لیکن میں بتاؤں گا اب مجھے موقع مل ہے میں جو بندی ایوان کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح تو دھوکے دے کے چینے لکھی نہیں ہے جو آپ کے اپنے قائد میں نہیں